السلام علیکم guys welcome to my youtube channel آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گی CS201 کی assignment number 2 کا solution assignment number 2 جو ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کی last date جو ہے وہ january 15 ہے تو اس میں کہ january 15 سے پہلے آپ نے solution جو ہے وہ upload کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب اتنی زیادہ جو ہے وہ date اتنی زیادہ کیوں دے دی ہے ٹھیک ہے january 15 میں جا کے تو یہ آپ کے assignment جو ہے اس کے date جو ہے وہ انڈوری ہے ٹھیک ہے تو وہ کیوں ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ آپ نے اس دورانیے میں CS201 کی assignment کے طور پر ایک course کرنا ہے ٹھیک ہے اس course کو آپ نے complete کر کے تو اس course کا جو آپ کو certificate ملے گا اس کو آپ نے download کرنا ہے اور پھر اس certificate کو آپ as a solution جو ہے اپنے lms پر upload کریں گے ٹھیک ہے تو یہ سارا process جو ہے یہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کونسا course ہوگا اور کیسے آپ اس کو complete کریں گے اور ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں certificate آپ کو کس طرح سے ملے گا یہ ساری چیزیں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو course کرنا ہے اس کا name ہے Cisco programming essential in c++ ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گی میں question file جو ہے assignment file وہ آپ کو دکھاؤں گی وہ دکھانے سے پہلے آپ یہاں پہ چیک کریں cs201 کی announcement جو ہے وہ آپ کو آئی ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے announcement جو ہے وہ check کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو announcement ہے یہ assignment یہ حوالے سے کہ assignment number two جو ہے وہ آپ کی آگی ہے اور اس کو 15 سے پہلے آپ نے complete کرنا ہے اور most important جو بات ہے اس assignment کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس assignment کو کرنے میں fail ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا یہ course جو ہے وہ complete نہیں ہوتا آپ کو certificate نہیں ملتا تو پھر کیا ہوگا اس case میں آپ اس subject میں fail ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بہت important assignment ہے cs201 اور cs610 ٹھیک ہے cs610 کے جو student ہیں ان کو بھی assignment آئی ہے ان کا لیکن جو course ہے وہ اس کا name change ہے یعنی کہ ان کا networking ہوگا کچھ اس طرح سے تو ان سٹوڈن کے لیے cs610 اور cs201 ان دونوں سٹوڈن کے لیے یہ course جو ہے complete کرنا بہت important ہے last time بھی یہ last semester جو تھا ٹھیک ہے اس میں بھی یہ course student کو دیا گیا تھا اور students جو ہے انہوں نے یہ course complete کیا تھا تو وہ student جنہوں نے یہ course complete کیا تھا وہ اس subject میں پاس ہو گئے تھے لیکن جنہوں نے یہ course complete نہیں کیا تھا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ چلیں یہ جی 20 marks کی assignment ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو 20 marks کی assignment سمجھ کے چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اس course میں fail ہو سکتے ہیں this student کا آج میں نے LMS آگ کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے جس کی یہ assignment آئی ہے یہ student جو ہے اس کے last semester میں بھی یہ subject تھا اور اس نے یہ assignment جو ہے اس کو نہیں بنایا تھا ٹھیک ہے اس کا course جو ہے وہ complete نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے یہ student جو ہے اس subject میں fail ہو گیا تو اب next semester میں اس subject کو again پڑھ رہا ہے تو اس لیے آپ نے اس fail ہونے سے بچنے کے لیے آپ نے اس assignment کو ضرور solve کرنا ہے چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس assignment کو solve کریں گے سال سے پہلے آپ نے جو course کرنا ہے اس کا نیم ہے programming essential in C++ ٹھیک ہے تو یہ free of cost ہوگا اور اس کو کہاں پہ کر سکتے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ہے Cisco netcat platform ٹھیک ہے Cisco netcat platform جو ہے اس پہ آپ اس course کو complete کریں گے اور اس platform پہ آپ نے کس طرح سے register کرنا ہے اس کا بھی آپ کا method بتایا گیا ہے اب جو registration کا process ہے وہ بہت important ہے registration آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کی جو view official student email id ہے تمام students اپنی view official student email id سے اس course کے لیے enroll ہوں گے ٹھیک ہے اور خود کو register کریں گے اگر آپ اپنی personal email use کریں گے یہاں پہ netcat platform میں اپنا آپ نے آپ کو register کروانے کے لیے تو بھی rank و marks جو ہیں وہ نہیں ملیں گے ٹھیک ہے اور اس subject میں آپ fail ہو سکتے ہیں تو اس لیے یہ بہت important چیز ہے کہ آپ نے اپنی view email id جو ہے وہ ہی use کرنی ہے اس platform پہ اپنا account بنانے کے لیے اب یہ email آپ کو کہاں پہ ملے گی ٹھیک ہے اب کچھ student کا یہ issue ہوگا کہ ان کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ ان کی view official e student email id کیا ہے اور کچھ student کو password ہی نہیں پتا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا بھی solution جو ہے وہ میں آج کی اس ویڈو میں آپ کو بتاؤں گی چلے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی view official student email id کہاں پہ آپ کو LRS میں ملے گی اور اس کا password جو ہے اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے اس کا password reset کر گے تو آپ اس کو اپنی mobile میں اپنے laptop میں login کر ستے ہیں ٹھیک ہے تو اس assignment کو solve کرنے کے لیے تمام student کے پاس view student email id جو ہے وہ login ہونی چاہیے تو اب سب سے پہلے آپ کو student email id کہاں پہ ملے گی وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے آپ یہاں پہ آپ کی جو ڈیپی پک ہے ٹھیک ہے جو آپ کی lms play پک ہے وہاں پہ آپ کلٹ کریں گے اور my profile میں آپ جائیں گے اور یہاں پہ my profile میں آپ کو پاس email جو ہے یہ دیکھیں یہ آپ کی student کی email ہے ٹھیک ہے view email ہے view student official email ہے تو یہاں پہ تمام student کی email جو ہے وہ لکھی ہوگی تو یہ آپ کی email ہوگی اب آپ کو email تو مل گیا لیکن email کا password کہاں سے ملے گا ٹھیک ہے تو email کا password recover کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے آپ یہاں پہ personal information میں جائیں گے اور یہاں پہ آکے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس لگا ہوا ہے student email ٹھیک ہے تو اگر یہاں پہ جو student email ہے جو آپ کی personal email ہے اگر یہاں پہ جو لکھی ہے وہ آپ کے پاس login ہے پھر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ جو email ہے وہ آپ کے پاس اپنے موبائل میں لیپ ٹاپ میں پی سی میں آپ کے پاس login نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس email کو remove کر دینا ہے ٹھیک ہے اس email کو آپ نے remove کر دینا ہے اور جو email آپ پاس login ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ login ہے اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ write کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو write کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو save کر لیں گے اگر نہیں save ہوگا تو آپ یہاں پہ یہاں پہ نمبر لکھیں گے کسی inaugurator اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں smokes ایمیل آ گئی ہے یہ جو میل آپ نے لگائی ہے اس کو جو آپ کے پاس Log In ہے وہاں پہ آپ ایمیل میں جائیں گے اور وہاں پہ آپ چیک کریں گے کہ آپ کو ایک میل جو ہے وہ آگئی ہوگی اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں ایمیل آگئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایمیل آپ open کرنے گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنای ہے اس کے بعد آپ نے جب ایمیل لگا لی ٹھیک ہے جب آپ نے ایمیل لگا لی ہے اپنی Personal Information میں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور اس کو Log Out کر دینا ہے تو یہاں پہ میں نے کیا ہوا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جب آپ اس کو کریں گے یہاں پہ سٹوڈنٹ پروفائل میں آکے لاؤگ اوٹ کریں گے لاؤگ اوٹ کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو یہاں پہ ہم لاؤگ اوٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ہیئر پہ کرنا ہے اور ہیئر میں کرنے کے بعد یہاں فارگٹ پاسورٹ پہ کرنا ہے ٹھیک ہے فارگٹ پاسورٹ پہ آپ کریں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پہ آپ اپنے لگائیں گے student id اور یہاں پہ personal email وہ email جو وہاں پہ آپ personal information میں lms میں لکھ کی آئے ہیں وہ email آپ یہاں پہ لگائیں گے اس email کو لگانے کے بعد آپ یہاں پہ کریں گے view email password کہ آپ نے کون سا password recover کرنا ہے view email کا password آپ نے recover کرنا ہے اس کے بعد آپ send کریں گے تو send کرنے کے بعد آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو ایک link جو ہے وہ personal email پہ جو یہاں پہ آپ نے لگائی ہے اس email پہ آپ کو ایک link آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں جب میں نے password recover کیا تو مجھے آگیا اوپر آپ کو لکھا آ جائے گا کہ password change link جو ہے وہ آپ کی personal email address پہ بیگ دیا گیا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے آپ اپنا password جو ہے وہ reset کر لیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے password reset کیا یہ ہمارے پاس آگیا password reset کیلئے اس طرح سے آپ کے پاس email آ جائے گی وہاں پہ آپ کیا کریں گے یہاں پہ reset password پہ click کریں گے reset password پہ click کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے interface آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے interface آئے گا تو پھر یہ آپ کا کیا ہے student id لکھی ہوگی student name personal email اور view email ٹھیک ہے سارا کچھ لکھا ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنا new password جو ہے view email کا جو آپ new password رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے اور یہاں پہ دونوں پہ لکھ کے تو پھر آپ اس کو کیا کریں گے آپ پہ reset password پہ کر جائیں گے reset password پہ کریں گے تو آپ کی email کا password جو ہے وہ change ہو چکا ہوگا آپ یہاں پہ دیکھیں کہ password reset request جو ہے وہ آگی ہے ٹھیک ہے password جو ہے وہ ہم نے change کر لیا ہے تو اب password ہمارا change ہو گیا آپ password change ہونے کے بعد ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کا password جو ہے وہ change ہو جائے گا پھر آپ نے اس email کو view email جو ہے اس کو آپ نے login کرنا ہے آپ اپنے mobile میں میں کر سکتے ہیں اور آپ اپنے laptop یا pc میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے login کرنا ہے login کرنے کا hopefully آپ کو method آتا ہوگا ٹھیک ہے کس طرح سے کریں گے یہاں پہ آپ کریں گے accounts میں اور پھر یہاں پہ add account add account کرنے کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے یہاں google پہ کریں گے google پہ کر کے تو آپ یہاں پہ اپنی email لکھیں گے next جو ہمارے پاس interface آئے گا view email آپ میں وہاں پہ لگانا ہے اسے بعد اس کا password لگانا ہے اور پھر اس کو login کر لینا ہے ٹھیک ہے تو login کا آپ کو process آتا ہوگا اب ہم چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے student کی email جو ہے پھر password recover کرنے بعد student کی email کو login کر لیا ہے ٹھیک ہے تو student کی email کو جب میں نے login کیا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس student کو netcat platform کی طرف سے emails آئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک 14 کو آئی تھی پھر اس کو آئی ہیں 15 کو ٹھیک ہے اور پھر اس کو 17 کو 3 email جو ہے اس student کو آئی ہیں netcat platform کی طرف سے جہاں پہ اس platform کی طرف سے جہاں پہ آپ نے Cisco کا course complete کرنا ہے تو یہ email جو ہے یہ تمام students کو آئی ہیں تمام students نے اپنی view email جو ہے اس کو login کر لینا ہے اور پھر کس طرح سے کرنا ہے وہ مکمل process میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے تو email کو login کرنے کے بعد ہمارے پاس تین جو ہیں وہ mail آئی ہوئی ہیں ان mail پہ ہم click کریں گے چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کہا گیا ہے question file میں ٹھیک ہے question file میں ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ نے Cisco netcat platform پہ register ہونا ہے کیسے ہونا ہے کہ اپنی view official student email id کو ٹھیک ہے اپنی view email جو ہے اس کو آپ check کریں وہاں پہ email جو ہے وہ آئی ہوگی networking academy team سے تو یہ دیکھیں ہمیں networking academy team کی طرف سے mail جو ہے وہ آگئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ اپنا account تمام students جو ہے یہاں پہ آکے اپنا account جو ہے اس کو activate کروا لیں گے تو آپ نے directly google سے جا کے Cisco networking academy میں آپ نے اپنا account نہیں بنانا بلکہ آپ نے اپنی view email کے تھو ہاں account جو ہے وہ بنانا ہے جس طرح سے میں بنانا نہیں ہوں otherwise آپ کا جو ہے وہ marks جو ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گی اگر وہ آپ directly بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کریں گے activate account پہ یہ میں نے activate account پہ کیا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس انٹرفیس آگیا ہے یہ جب تک open ہوتا ہے ہم نیکس دیکھ لیتے ہیں کہ question file میں مزید کیا instructions ہمیں دی گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہے assignment no.2 کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے cs201 assignment ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے please note یہاں پہ in this assignment you just need to complete the admin ٹھیک ہے above master course after fulfilling your necessary formality you will get course completion ٹھیک ہے یہاں پہ بتایا گیا کہ آپ نے وہ course complete کرنا ہے complete کرنے کے بعد آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو ایک certificate جو ہے وہ مل جائے گا اور اس certificate کو آپ نے as a solution جو ہے وہ upload کرنینا ہے اس کے بعد next ہے کہ اگر آپ وہ certificate جو ہے وہ upload نہیں کریں گے تو آپ کو marks جو ہے وہ zero ملیں گے next important instructions ہے وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہے کہ یہ course جو ہے اس کو pass کرنے کے لیے آپ کو یہ 70% marks جو ہے ہر test میں لینے ہوگے اس course کے ہر test میں ٹھیک ہے اور پھر جو ہے آپ کو certificate ملے گا اگر آپ 70% سے کم لیں گے تو آپ کو certificate نہیں ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد next جو ہے کہ certificate جو ہے اس کو اپنے upload کس format میں کرنا ہے .pdf format میں اس کے بعد next جو ہے وہ یہی چیزیں ہیں اب ہم چلتی ہیں اپنے اکاؤنٹ کی طرف ٹھیک ہے اور ہم اکاؤنٹ کو جو ہے وہ اکاؤنٹ اپنا بنا لیتی ہیں جو ہم اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاسورٹ جو ہے وہ رکھنا ہے تو اس کے لئے میں پاسورٹ رکھ رہی ہوں یہاں پہ بھی لکھیں گے اور پاسورٹ کی ریکوارمنٹس جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں بتائے گئی ہیں یہ میں نے پاسورٹ رکھ لیا اب ہم نیکسٹ کریں گے کیریٹ می آکاؤنٹ ٹھیک ہے آئی ٹھیک ریکوارمنٹ جو ہے وہ پلیز ٹیویو دہ فارم پریکٹ ٹھیک ہے ریپیٹ نیو پاسورٹ پیل دو نات میچ ٹھیک ہے تو پاسورٹ دونوں جگہ پہ ڈیفرینٹ ہے تو میں یہاں پہ نیو پاسورٹ جو ہے وہ رکھ لیتی ہوں کوئی اور یہاں پہ بھی ہم رکھیں گے پاسورٹ وہ ہی والا جو ہم نے اوپر لگایا یہاں پہ لگائیں گے ٹھیک ہے پاسورٹ کو آپ سیو کریں گے کیریٹ می آکاؤنٹ تو آئی ٹھیک یہ اکاؤنٹ کیریٹ نہیں ہونا شاید اس کے پاسورٹ کی ڈیکوارمنٹس تو ہم فلفل نہیں ہیں ای میل پہ جا کے آپ نے ایکٹیویٹ اکاؤنٹ پہ کرنا ہے پھر آپ کے پاس پاسورٹ کے لیے آئے گا وہاں پہ آپ اکاؤنٹ کا نیو پاسورٹ جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمیں نیٹر ورکنگ اکیڈمی کا جو انٹرفیس ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اوپن ہو گیا یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ کے لیے ہم کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہاں پہ رائٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں جب ہم نے ایکٹیویٹ کیا اکاؤنٹ کو تو ہم نے اپنی ای میل نہیں لگائیں کیونکہ ہم نے ای میل پہ جو ہمیں نیٹ ورکنگ اکاڈمی ٹیم کی طرف سے میل آئی تھی اس سے ہم اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں تو آپ کا یہاں پہ ای میل جو ہے وہ رائٹ ہو جائے گی اپنا نیم یہاں پہ لکھیں گے اور پرس نیم اور لاس نیم اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برڈ آپ سلیکٹ کریں گے اور آپ ایگری کار دیں گے اس کے بعد نیکسٹ ہے جو جو چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی وہ آپ یہاں پہ لگاتے جائیں گے لائک ایکسپیڈینس آپ کہلیں کہ پہلے آپ کا کوئی ایکسپیڈینس نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ آئی پروائٹ اس کے بعد یہاں پہ برڈے تو برڈے جو ہے وہ ہم LMS سے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے LMS لاغن کرنا پڑے گا LMS کو میں لاغن کر لیتی ہوں یہاں سے سٹورنٹ کی ای میل کو کاپی کیا اور یہاں پہ ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے تمام سٹورنٹس نے اپنی ڈیٹ آف برڈ جو ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہے پاسورڈ لگانے کے بعد لاغن کیا لاغن کیا اور لاغن کر کے ہم اپنی پرسنل انفرمیشن جو ہے وہاں پہ اپنا پاسورڈ جو ہے وہ ڈیٹ آف برڈ جو ہے وہ دیکھ لیں گے اس کے علاوہ جو ہے اگر یہ کو آپ کود کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کورس اسے پیٹ کروا سکتے ہیں جس طرح سے آپ بوسی اسائنمنٹس پیٹ کروا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اس اسائنمنٹس پیٹ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنا سرٹیف کے جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس ٹوڈنٹ کی ڈیٹ آف برڈ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ کی جو انفرمیشن ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں پرسنل انفرمیشن میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ آف برڈ ہے اس ڈیٹ آف برڈ کو میں وہاں پہ اکاؤنٹ میں لگا دیتی ہوں ڈیٹ آف برڈ کا ایر ہے 1984 1984 1984 ایر اب ہم منت سلیکٹ کریں گے تو منت ہے مارچ ٹھیک ہے اس کو بھی ٹک کر لیں اس کے بعد کیریٹ آکاونٹ ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے کیریٹ آکاونٹ کر لینا ہے آکاونٹ ہمارا بند گیا اب نیکس آئیگا اس کے آئیگا ا اس کے آئیگ میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ یہ کورس پیڈ کروانا جاتے ہیں ہم اسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جی میل پر جی میل آئی بھی ہے itslaugteradragmail.com تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لازٹ ٹائم بھی کافی سٹوڈنٹس نے مجھے پیڈ کورس کروایا تھا اور ان کو میں نے سرٹیفیٹ لے کے دیا تھا اور اس کورس کو کرنا ضروری ہے اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ پیل ہو جائے گے جن سٹوڈنٹ کو میں نے کار کے دیا تھا یہ ساڑھے جو ہے یہ سرٹیفیٹ ہے ایک تو سرٹیفیٹ جو ہے وہ میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں سٹوڈنٹ کا جن سٹوڈنٹ کو میں نے سرٹیفیٹ لے کے دیا ہے ٹھیک ہے وہ پاس ہو گئے ہیں اور جو سرٹیفیٹ نہیں لیں گے یہ کورس کمپلیٹ نہیں کریں گے وہ اس سبجیکٹ میں فیل ہو جائے گے ان کو نیکس ٹائم جو ہے اگر اس سبجیکٹ کو پڑھنا ہوگا اور اگر اس کورس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا اس لئے کسی بھی ان کنوینین سے بچنے کے لئے آپ نے ابھی سے یہ کورس کمپلیٹ کروا لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ جل سے جل اگر آپ اس سے پیٹ بنوانا چاہتے ہیں تو جل سے جلدہ آپ اسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کا جو کورس ہے اس کو کمپلیٹ کروں اور پھر آپ کو سرٹیفیٹ لے کے دوں اور آپ اس کو ایزا سیوشن اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے یہ میں نے سارے سٹوڈنٹ کے سرٹیفیٹس ہیں جو لاس ٹائم میں نے سٹوڈنٹ کو لے کے دیئے تھے تو یہاں پہ آپ کو ایک دو سرٹیفیٹ جو ہے وہ میں ایزا پرول جو ہے وہ دکھا دیتی ہوں تاکہ یہ میں نے ایک اپن کیا ہے محمد ادریز کا ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا اپن ہونے میں ایک اور سٹوڈنٹ کا ہم اپن کر لیتے ہیں یہاں پہ اور دو سرٹیفیٹ جو ہے میں نے اپن کیے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے آپ کو سرٹیفیٹ ملے گا اس طرح سے جب میں آپ کا کورس جو ہے وہ کمپلیٹ کروں گی کو کمپلیٹ کر دیکخواد آپ کو ایک سرٹیفیٹ ملے گا اس طرح سے یہ سرٹیفیٹ جو ہے یہ آپ کا سولیوشن ہے اس سرٹیفیٹ میں آپ کا ساتھ sustainability かر سکوڈنٹ کا نیم لکھا ہوگا اس کا جو campus name ہے وہ لکھا ہوگا اس کی ڈیٹ لکھی ہوگی کب اس نے کمپلیٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے سرٹیفیٹ یہ آپ کا سلیوشن ہوگا اور یہ ایڈیٹ نہیں آپ کر سکتے اگر آپ ایڈیٹ کروائیں گے تو پھر آپ کو مارکس نہیں ملیں گے کیونکہ question file میں clearly mention ہے کہ یہ certificate جو ہے یہ نیٹکیٹ ٹیم کی طرف سے ویریفائی کروایا جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں بھی ایک اور student جو ہے اس کا بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس کا نیم ہے اور campus name ساری ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے اس طرح سے certificate آپ کو ملنا ہے چلے اب certificate تو آپ نے دیکھ لیا اب یہاں پہ جب آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں پہ آنا ہے نیچے اور یہاں پہ آپ نے کرنا ہے in progress ٹھیک ہے in progress یہاں پہ اپنا course جو ہے اس کو آپ نے launch کر لینا ہے یہاں پہ launch program پہ کریں گے تو آپ کا course کو launch کر لیں گے تو آپ کا course یہاں پہ appear ہو جائے گا network سلو ہے تو اس لیے تھوڑا time لگ گیا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارا جو course ہے وہ launch ہو گیا اور ساری اس کی ڈیٹیل جو ہم نے course میں جو چیزیں کرنی ہے perform جو test دینے ہیں جو reading کرنی ہے quizzes کرنی ہے ٹھیک ہے ساری چیزیں یہاں پہ ہمیں appear ہو جائیں گے یہ لیے دی یہ ہمارا course جو ہے یہ complete ہو گیا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم نے perform کرنی ہے جب ہم ان چیزوں کو perform کریں گے پھر ہمارے پاس basic one کے لیے چیزیں open ہو جائیں گے ان کو complete کریں گے پھر یہاں پہ اس کو اس کو میں close کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ چیزیں آئیں گے اس کو complete کریں گے پھر essential to یہاں پہ intermediate میں کچھ چیزیں آ جائیں گے ان کو ہم complete کریں گے اور پھر final test and of course feedback ٹھیک ہے بھی ساری چیزیں آ جائیں گے ان سار چیزوں کو complete کرنے کے بعد آپ کا certificate مل جائے گا آپ کو certificate آپ کا solution ہوگا certificate میں آپ کو دکھا چکی ہوں یہ ہماری آج کی اس ویڈیو تھی ٹھیک ہے اب آپ نے course جو ہے اگر آپ آپ نے خود کرنا ہے تو آپ خود کر لیں اگر آپ خود نہیں کر سکتے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ course جو ہے اسے paid بنوا سکتے ہیں اپنا course complete کروا کے certified لے سکتے ہیں اور اپنا as a solution جو ہے وہ upload کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس subject کو pass کر سکے paid course کے لیے آپ اسے contact کر سکتے ہیں gmail page gmail id islaktadrgmail.com